اسلام علیکم آج کے اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم اپنی ویڈیوز کو ایک لارچ تھم نیل کے ساتھ فیس بک کے اوپر شیئر کر سکتے ہیں اکثر ہم تاری بات ہے جب ہم کوئی بھی ویڈیو کو پبلش کرنا چاہتے ہیں پرموٹ کرنا چاہتے ہیں فیس بک کے اوپر شاہے ہم اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں وہاں پہ ہم ویڈیوز اصل کرنا چاہ رہے ہیں یا ہم گروپ بغیرہ میں کرنا چاہ رہے ہیں تو جب ہم لینک جو ہے وہ پیس کرتے ہیں اور پوسٹ لگاتے ہیں تو اس کے اوپر بہت چھوٹی سی تھم نیلاتی ہے مثال کے طور پر میں یہاں پہ فیس بک اکاؤنٹ اپنا اوپن کر لیتا ہوں اور یہاں پہ میں یوٹیپ اوپن کر لیتا ہوں اکثر ہم اس طرح سے کوئی بھی ویڈیو جو ہے وہ ہم سمپل اس طرح سے لگاتے ہیں مثال کے طور پر میں اپنے کوئی بھی ویڈیو کے اوپن کر لیتا ہوں مثال کے طور پر یہ ایک ویڈیو ہے اسے اوپن کیا اس کا یو آرل کوپی کیا یو آرل کوپی کرنے کے بعد یہاں پہ آکے میں اسے پیسٹ کر دیتا ہوں پیسٹ کرنے کے بعد میں اسے شیئر کر دیتا ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک بہت چھوٹی سی تھم نیلائی ہے جو کہ بلکل بھی اٹریکٹیو نہیں ہے اس طرح سے اگر آپ اپنی کوئی بھی ویڈیو وغیرہ ملک کے فوس کرتے ہیں فیس بک پہ تو اس پر ویوز آنے کے چانسز کافی کم ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے بلکل سیمپل ہے آپ کو گوگل میں جا کے سرچ کرنا ہے fplinker.com fplinker آپ سرچ کریں گے تو سب سے اوپر آپ کے پاس fplinker.com ویب سائٹ کا لنک آ جائے گا اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے اب جو لنک ہم نے کوپی کیا تھا وہ آپ نے یہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے میں یہاں پہ کنٹرول وی سے پیسٹ کر دیتا ہوں جب آپ پیسٹ کریں گے تو اس کا ٹائٹل اس کی ڈسکریپشن یہ ساری چیزیں خود ہی پک کر لے گا اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے بلکل سیمپل ہے کہ آپ کو یہاں پہ نیچے سب میٹ کا بٹن ہے سب میٹ کے بٹن پہ آپ کو کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو کچھ سیکنڈ جو ہے وہ ویٹ کرنا ہے میں اتنی دیر کے لیے ریکارڈنگ کو پاس کر دیتا ہوں جی تو اب ہم جو ایڈ دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں کیونکہ یہ فری ہے یہ فری ورشن ہے اگر آپ اس کا کوئی آلٹرنیٹیو ڈھونڈیں گے تو اس میں اکثر یہ ہے کہ وہ پیڈ ہیں وہاں پر آپ کو پیمنٹ کرنی پرتی ہے پھر آپ کو اکاؤنٹ ملتا ہے یہاں پر اکاؤنٹ فری ہے لیکن جب بھی آپ کو لنک ڈالیں گے تو آپ کو صرف کچھ دیر کے لیے ایڈ دیکھنا ہوگا اس کے بعد ایزی لی آپ کو تیس سیکنڈ کر صرف ایڈ دیکھنا ہے اور اس کے بعد آپ ایزی لی جو بھی لنک کو آپ اس کو اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر شیئر کر سکتے ہیں اب دیکھیں ایڈ دیکھنے کے بعد یہاں پر ہمارے پاس بٹن جو ہے وہ آ چکا ہے شیئر آن فیس بک کا اس بٹن کے اوپر اب آپ کلک کریں گے آپ کا فیس بک اکاؤنٹ جو ہے ذری بات ہے وہ اپن ہوگا آپ نے اسے اپن رکھنے اور اس کے بعد آپ اسے شیئر کر سکتے ہیں جہاں بھی آپ چاہیں آپ اس لنک کو شیئر کر سکتے ہیں تو میں اپنے ٹائم لائن پر شیئر کر رہا ہوں اور پاسٹو فیس بک کر دیں گے اس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ میں اپنے پیش کو ریفریش کرتا ہوں ریفریش کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لنک ہمارے پاس یہاں پر آ چکا ہے اب آپ یہاں پر واضح طور پر فرق جو ہے وہ آپ ایزیلی دیکھ سکتے ہیں اس تھامنیل میں اور اس تھامنیل میں کہ دونوں میں کون سی زیادہ اٹریکٹیو ہے ذہری بات ہے یہ ہمارے پاس بہت ہی مدلے کہ ایک اچھی حوالہ کی تھامنیل کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے فل سائز میں ہے ایک اہم چیز اور مثال کے طور پر میں یہاں پر کوئی اور ویڈیو جائے وہ مثال کے طور پر لگا لیتا ہوں جیسے کہ یہ ایک ویڈیو ہے اس کا بھی یوریل کاپی کیا کاپی کرنے کے بعد یہاں پر آ کر ہم نے اسے پیسٹ کر دیا پیسٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ اس تھامنیل کے اوپر کوئی بھی پلے بٹن بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ اب دیکھیں یہ ہم نے تھامنیل تو لگا دی لیکن جلدی سے اگر کوئی دیکھے گا کوئی اپنا مدلہ کے فیتبو اکاؤنٹ اوپن کیا ہوئے اور وہ ڈریک کر رہے پاسٹ کو اوپر نیچھے تو وہ ٹھیک سے دیکھنی پائے گا کہ یہ ویڈیو ہے یا یہ کوئی پاسٹ ہے یا کیا چیز ہے تو اگر آپ کو کسی کو یہ بتانا ہے کہ وہ دیکھے ساتھ ہی سے سمجھ میں آجا کہ ہاں یہ تو ویڈیو ہے میں اسے کلک کر کے ویڈیو کو دیکھوں تو اس کے لیے آپ کوئی نہ کوئی پلے بٹن اس کے اوپر لازمی لگا ہے مثال کے طور پر آپ کو اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ لوگ ان کرنا ہوگا فرس ٹائم جب آپ بٹن کے اوپر کلک کریں گے تو آپ سے لوگ ان مانگے گا اس کے بعد دیکھیں ہم کسی بھی بٹن کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہ بٹن اس کے اوپر آ رہا ہے یہاں سے ہمیں ایزیلی پتا چلے گا ہر دیکھنے والے کو کہ یہ ایک ویڈیو ہے یہاں پر ہمارے پاس مختلف بٹن جو ہیں وہ موجود ہیں اب کوئی سا بھی بٹن جو ہے وہ لگا سکتے ہیں مثال کے طور پر میں یہ بٹن جو ہے وہ اس کے اوپر لگا دیتا ہوں لگانے کے بعد میں دوبارہ سے اس کو بھی سب میٹ کرتا ہوں سب میٹ کرنے کے بعد پھر سے ہمیں زیاری بات ہے کیونکہ یہ ایک فری اکاؤنٹ ہے تو ہمیں ایک ایڈ جو ہے وہ دیکھنا ہوگا تقریباً تیس سیکنڈ کا جی تو ایڈ ہم دیکھ چکے ہیں اب اس کو بھی میں فیس بوک کے اوپر شیئر کر دیتا ہوں اور اس کو پوسٹ تو فیس بوک کر دیا تو یہ پوسٹ بھی ہمارے فیس بوک کے اوپر آ چکی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس پلے بٹن جو ہے وہ تم نیل کے ساتھ پلے بٹن جو ہے وہ بھی آ چکا ہے تو یہ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹوپک تھا امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اس طرح سے بھی آپ اپنی جو ویڈیوز ہیں یوٹیوب ویڈیوز اکثر یوٹیوبر بھائی جو ہیں وہ فیس بوک کو یوز کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے یہاں سے بھی آپ خاص طور پر سٹارٹنگ میں ایزی ریو ٹرافک لے سکتے ہیں کیونکہ ایس ایو میں جب ہم کام شروع کرتے ہیں سٹارٹنگ میں ہم زیرو لیول سے جب شروع کرتے ہیں تو سٹارٹنگ سے تھوڑا بہت اوپر آنا بھی یوٹیوب میں سرچ انجن میں بہت مشکل ہوتا ہے جب ہم ایک لیول پر آ جاتے ہیں پھر ہمیں ضرورت نہیں رہتی سوشل نیٹورس کی ان چیزوں کی پھر ہم جسٹ اپلوڈ کر کے ویڈیوز تو ایزیلی ویوز اثر کر سکتے ہیں تھوڑی بہت ایسیو بغیرہ کر کے لیکن سٹارٹنگ میں ہمیں ان چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے ہر یوٹیوبر جو آتا ہے زیادہ نہیں تو کم از کم نائنٹی پرسینٹ وہ ان چیزوں کا سہارا لیتے ہیں اور لینا بھی چاہیے تو اس طرح سے آپ ایف بی لنکر کو یوز کرتے ہوئے آپ ایزیلی اپنی ویڈیوز کو اٹریکٹیو بنا سکتے ہیں فول سائز تھامنیل کے ساتھ تو یہ آج کی ہماری ایک شورٹ ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لازمی لائک بھی کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا اور ہماری یوٹیوب چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کر لی تاکہ تمام نیو آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیرز بھی آپ کو ملتی رہیں تو آج کا ہمارے ٹوپک مکمل ہوئے انشاءاللزیز نیکس ویڈیو میں نیکس ٹوپک کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ